بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھ دوں عمران خان کا عدالت میں بڑا دبنگ خطاب اور اس کے بعد جرال پنڈی کی عدالت میں پہلی مرتبہ پیشی ہونی ہے ابھی ہوگی یا نہیں یہ دیکھنا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے پندنہ جنوری کی تاریخ دیدی کی اس کی وجہ کیا ہے پاکستان کی تاریخ یہ جو ہفتہ ہے انتہائی اہم ہفتہ اور اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پرویز علائی اڈیالا جیل سے اسپطال کے چکر کے دوران اہم ملاقات کی خبریں بھی آ رہی ہیں نگران وزیراعظم انوار اللہ کاکڑ کی جو چھٹی مطلب فارق کیا جا رہا ہے اور نیا وزیراعظم کا نام گردش میں اس کی وجہ کیا ہے قاضی فائد صاحب کا بھی بڑا امتحان شروع ہو رہا ہے سینٹ میں قرارداد انتخاب روکنے کی ایک قرارداد انتخاب آٹھ فروی کو کرانے کی اور دونوں درخواستوں کا میچ سپریم کورٹ میں پہنچ گیا ہے اور آٹھ بڑے منصوبے الیکشن منصوب کروانے کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تفصیل کے ساتھ اور بننے کے نشان کی واپسی تحریک انصاف کی جلد سماعت کی جو درخواست ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں آ چکی ہے اور پنجاب میں اس وقت تحریک انصاف پر جو کریک ڈاؤن کی تیاری مکمل ہے لیکن دوسری طرف تحریک انصاف کے لوگ بھی اپنی تیاری مکمل کر رہے ہیں سموار کو تحریک انصاف کے تمام امیدواروں کے نام بھی سامنے آ جائیں گے کون کون کس ہلکے سے لڑے گا یہ ساری تفصیلات کیا ہے شاہ محمود قریشی کے کاغذات مسترد کروانے اور نائل کروانے کی وجہ بھی سامنے آ گی اور سندھائی کورٹ نے ابھی جو سپریم کورٹ کے لگائے ہوئے ریٹرننگ افسران ہے انہیں بلوا لیا ان کی اہلیت پر سوالات وجہ کیا بنی زرطاج گل کے کاغذات بھی منظور ہو چکے ہیں جن لوگوں نے انتخابات کے خلاف کروائی پیش کی ان کی اب کے آرٹیکل سکس لگے گا اور یہ جو الیکشن کی وردات ہیں ان پر ساری تفصیل سے بات کرتے ہیں باوجود اس کے کہ سینٹ میں ایک کراردات پیش کی گئی آٹھ فریق کے انتخاب منصوب کروانے کی جو کل ناپاک کوشش تھی سلاج الحق سمیت تحریک انصاف نے شدید اعتجاج کیا آج جماعت اسلامی کے سینٹر مشتاق احمد نے سینٹ میں آٹھ فریق کی جو قراردات انتخابات کے حق میں پیش کی ایک بڑی کامیابی ہے اور یہ سوشل میڈیا کا دباؤ ہے آپ یقین کریں کہ انہیں وردات ورنہ کر دی نہیں تھی آج جو سینٹر مشتاق احمد کی تازہ ترین قراردات کے باوجود ابھی بھی آٹھ بڑی آپشنز الیکشن منصوب کرانے کی موجود ہے آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ بار بار الیکشن منصوبی کی بات کیوں کی جاتی ہے آپ پاکستان کے ہر شہری سے پوچھ لیں کسی کو یقین نہیں آٹھ فریق الیکشن ہوں گے یا نہیں اس کی وجہ ہمارا ماضی ہے جنرل زیاء الحق کا وعدہ ہے اور اس نے وعدہ کیا تھا 18 اکتوبر کے الیکشن تھے لیکن پہلی اکتوبر کو کینسل کر دی 18 دن میں بھی خطرہ ہے تو اس وقت تو 14 مئی اور 7 نومبر کے واقعات آپ کے سامنے ہیں اور آپ خود سوچ لیں کہ طاقتور لوگ اتنی آسانی سے کیسے ہار تسلیم کریں گے اور ماضی میں جو معاملات ہوئے ہیں اس کی وجہ سے جتنی بھی ان کی وارداتیں ہیں اب وہ اللہ کی مہربانی سے کامیاب نہیں ہو رہی ورنہ انہوں نے چھوڑنا نہیں تھا میں آپ کے سامنے ان کی کچھ وارداتیں رکھتا ہوں آپ کو اندازہ ہو جگہ تفصیل سے یہ جو کاغذات نامزدگی کا معاملہ ہے اس میں آپ قومی اسیمبلی اور چاروں صوبائی اسیمبلیوں میں اگر نشستے دیکھیں تو وہ بنتی ہیں تقریباً 869 تحریک انصاف کے پاس کتنے امیدوار تھے 2434 امیدوار جمع کروائی کے کاغذات اب قومی اسیمبلی سمیت چاروں اسیمبلیوں میں قومی اسیمبلی کے اگر آپ نشستے صرف دیکھیں 141 تھی اور تحریک انصاف کے کاغذات انہوں نے کتنے مسترد کیے 183 اب ان لوگوں نے قومی اسیمبلی سے تحریک انصاف کو نکال دیا تھا اسی طرح پنجاب میں دیکھیں 297 نشستوں میں 286 لوگوں کے کاغذات مسترد کیے صرف نو لوگوں کے پنجاب میں انہوں نے کاغذات منظور کی صرف نو اسی طرح خیبر پختون خواہد قومی اسیمبلی کی 45 نشستیں دی تحریک انصاف کے 42 لوگوں کے کاغذات مسترد کر دیئے تھے صرف تین لوگوں کے منظور کیے اب سندھ میں بھی اسی طرح 61 میں سے 23 لوگوں کے انہوں نے کاغذات مسترد کیے اب سندھ کی ہائی کورٹ نے اسی لئے ریٹرنگ افسران کو بلا لیا کہ آپ لوگ در اپنی اہلیت چیک کر رہے ہیں یہ کیا واردات کی آپ نے کوئی قومہ فل سٹاپ تک نہیں بدلا تحریک انصاف کے 90 فیصد لوگوں کے کاغذات مسترد ہوئے تھے جو بعد میں منظور ہوئے اب آپ تحریک انصاف کے الیکشن میں دیکھنے کیا کر سکتے ہیں خیبر پختون خواہ میں پانچ پنجابی مزدوروں کا جس انداز میں جو انہوں نے واردات کی یہ بہت بڑی سازش تھی سبائی منافرت پھیلانے کی لیکن الحمدللہ ناکام ہوئے اب پنجاب کا حیبر پختون خواہ پلوچستان کے ساتھ کڑا ہے وہ سازش ان کی ناکام ہوئی اس کے بعد ان کی جو سازش کی کوشش ہے کسی طریقے سے الیکشن کمیشن کے منشی رہو ہیں سردار سکندر سلطان راجہ کو اور چاروں سبائی محمران کا استیفہ لے لیں لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب انہیں پتا چلا کہ ادریہ کے جات جو فوراں اسے ریپلیس کر لیں گے اب موسم کے حالات سردی برفباری الحمدللہ ان کے کنٹرول میں نہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے ورنہ اس میں بھی انہوں نے واردات کرنی تھی بھارت اس کے ساتھ ہمیشہ ان کے تعلقات بورڈر پر خراب ہوتے ہیں جو جب بھی انہیں ضرورت ہوتی ہے نواز شیف کی لیکن اس دفعہ بھارت میں بھی الیکشن ہے بنگلہ دیش میں بھی الیکشن ہے اس لئے یہاں پر یہ کامیاب نہیں ہو سکتے اور ویسے بھی آپ دیکھیں بھارت ایک بہت بڑی طاقت بن چکا ہے اب یہ اس کے سامنے نہیں لڑ سکتے تو فائدہ نہیں ہے پیپلز پارٹی نون لیگ اس تحقام کے ساتھ انہوں نے کوشش کی کالیکشن کا بائیکارٹ کرتے نکل جائیں فضل الرمان نے بڑا زور لگایا لیکن پیپلز پارٹی سندھ کی حکومت چھوڑنے پر تیار نہیں اب انہوں نے لگتا ہے اب سندھ میں انہوں نے جو ان کا حال ہوگا وہ بھی اب دیکھے گا انہوں نے یہ بھی پتا ہے پنجاب میں سے جو نکل گیا ایک بار وہ دو چار سیٹیں لے سکتا ہے وہ بھی اب نہیں ملے گی اس لئے وہاں سے بھی نہیں بھاگ سکتے اب ان کے باس دو آپشنز موجود ہیں جو استعمال گئے ایک تو فرقہ ورانہ معاملہ جو ابھی شروع ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم کرے اپنا کرم کرے دوسرا قاضی فائز کے پاس چلیں جائیں واردات کرنے اور یہ بھی اتنا آسان نہیں ہو قاضی فائز کے سامنے بھی رکھیں گے تو پھر قاضی صاحب بھی یا تو فیصلہ دے کے ملک چھوڑ جائیں یہی ہو سکتا ہے تو الیکشن کے اتوا کے سلسلے میں انہوں نے دو سال کی مدت ملازمت کی توسیق کی بار جو بھی سوشل میڈیا پر چل رہی ہے قاضی فائز عیسی صاحب کو بھی ایک سال کی ایکسٹینشن کی بات گردش میں لیکن یہ پتا نہیں اب قانونی طور پر ہوگا کی نہیں افغانستان کے ساتھ جنگ کے معاملات ہیں وہ بھی گردش میں ہیں اب ان کی اگلی کوشش نو مئی کے حوالے سے جو واردات ہے اب انہوں نے جو کمیٹی بنائی کہ جی نئے سیرے سے جائزہ لے کہ ماسٹر مائنڈ کون تھا منصوبہ کس نے بنایا صورتکاری کس نے کی پھر آرمی آفیشلز ایکٹ لگائیں سیکرٹ ایکٹ لگائیں اب حالانکہ اس وقت ایک سو دین لوگ ان کے پاس گرفتار موجود ہیں کیسز عدالت میں پہلے ہی ختیجہ شاہ کی رہائی سے نو مئی کا کمزور ہو چکا ہے ماسٹر مائنڈ وہ بنائی ہوئی تھی اب وزارت قانون وزارت داخلہ وزارت اطلاعات وزارت انسانی کا حقوق اب اس کی یاسین ملک کی بیوی اس کی وزیر ہے ان کو ملا کے اس کیس کو دوبارہ جگانے کی کوشش کی جائے گی اور ان کے پاس صرف ایک ہفتہ موجود ہے ایک ہفتہ عمران خان اور تحریک انصاف اور بلے کا جو الیکشن میں نہ ہونا ہے اور تمام کیسز ہیں وہ قاضی فائز کی عدالت میں پہنچ چکے ہیں اور یہ سپریم کورٹ کی طرح سے اعلان ہوا ہے کہ بارہ جنوری تک ان تمام کیسز کو ہر صورت میں نپٹا دینا ہے کیونکہ تیرہ جنوری کو انتخابی نشان بھی اور امیدواروں کی جو حتمی فیرست ہے وہ جاری ہونی ہے اب عدالت پر دوباؤ ڈالنے کی پوری کوشش ہے قاضی فائز کا آپ کو پتہ ہے ان کی حالات آپ کے سامنے نہیں ہیں کہتے ہیں میں سوشل میڈیا نہیں دیکھتا آپ دیکھ لیتے تو انہیں سمجھ آ جاتی اب سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا پر اخبارات پروپیگنڈا میڈیا پر پیسہ جو دڑا دل لگے گا نو مئی کے واقعات کو دوبارہ اچھالنے کے لیے کسی طرح جڑی ہوئی جو بیوہ امارت ہے اسے سامنے بار بار لائے جائے اور کسی طریقے سے عمران خان یا اس کے ساتھیوں کے الیکشن کو متاثر کیا جائے اب دیکھیں شاہ محمود قریشی کے ساتھ انہوں نے معاملات تیہ کرنے کی بڑی کوشش کی کاغذات منظور کر دیں گے چیئرمنشپ ملوا دیں گے سارے الیکشن جی جائیں گے بچے جی جائیں گے لیکن شاہ محمود قریشی ڈٹکے کھڑا رہا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کاغذات مسترد کر کے ناہل کر دیں اب یہ جو کوشش کرنے ہیں چودری پرویز الائی کو اسپتال اور جیل کے درمیان جو بڑی شخصیات ملنے کی کوشش کرنے ہیں کہ کسی طرح چودری پرویز الائی کو توڑ لیں دیکھیں جو بڑی اہم بات قسمت دیکھ لیں آخری اننگز کھیلنے ہیں چودری پرویز الائی اور شاہ محمود نانانوے کے ہنسے پر جب آپ پہنچ جائیں تو اپنی وکڑ دینے کے لیے بیٹسمن تیار نہیں ہوتا اسے پتا ہے سننچری کرنی ہے تاریخ میں نانانوے کو کوئی نہیں یاد رکھتا سب سننچری دیکھتے ہیں سنچورین کو انہیں تو یہ لوگ اس وقت کسی صورت میں انہیں نہیں ہٹا سکتے خان کی خوش قسمتی ہے کہ یہ جو کھڑے لوگ ان کی عمر تجربہ اور سیاست اب آخری اننگز میں اب ان کے بچوں کا ٹائم شروع ہو رہا ہے اس لئے خان کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے یہ بات آپ ذہن سے نکال دیں اور پھر چوبیس کروڑ عوام خان کے ساتھ موجود ہے یہ کیا کر سکتے ہیں جزیزہ بدنام کریں ان کے کردار کو مسک کریں وہ بھی اب کریں گے میڈیا پر بے تہاشا پیسہ لگایا جائے گا اشتہارات اخبارات کو پروپیگنڈا ہر قسم کا مین سٹریم پر کہ خان اس کی جماعت اس کے بیانیے کو نقصان پہنچائیں لیکن عمران خان کیا ہے یہ لوگ کیا ہے عمران خان کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں پائے یہ ایک عمران خان سے تو لڑ نہیں رہے عمران خان کے تو بہت سے کردار ہیں یہ کس کس سے لڑیں گے خان کو اللہ نے ایک شخصیت میں کتنے کردار دے دیئے کھلاڑی اسے بنا دیا کھیلوں کا تجزیہ نگار تبصرہ نگار سیاستدان اسے مہر تعلیم لیکچرر رائٹر عدیب دنیا کا بڑا سوشل ورکر منٹور دنیا کی چھٹی بڑی پارٹی کا چیئرمن سیاستدان میمبر قومی صوبائی بریڈ فورڈ کا چانسلر ورلڈ کلاس لیڈر اور قوم کا رہنما مرشد دنیا کا ایک گلوبل آئیکون پاکستان کی پہچان بنا دیا اب چوبیس کروڑ پاکستان کے لوگ عمران خان بن چکے ہیں تو آج جب عمران خان عدالت میں خطاب کر رہا تھا بول رہا تھا روسترم پہ آگے ججز کو دوبارہ اس طرح آئینہ دکھا رہا تھا کہ مجھے پچھلے پانچ مہینوں سے بے گناہ قید کی ہے میرے بیٹوں سے مجھے ٹیلی فون پر بات نہیں کرنے دیتے خان کو لیکن یہ نہیں پتا کہ عوام اس کے ایک ایک دن کا حساب کر رہی ہے ایک ایک لمحے کا قوم ایک ایک ووٹ سے حساب لے گی خان کو جیل میں ایک سو پچھپن دن ہوئے تین ہزار سات سو بیس گھنٹے بنتے ہیں کلکولیٹر لے لیں موبائل پکڑ لیں میرے پاس تو موبائل ہے دو لاکھ تیس ہزار دو سو منٹ بنتے ہیں تحریک انصاف کی جو لیڈ آپ لوگوں نے دلوانی ہے پورے پاکستان وہ کم از کم ایک کروڑ ووٹوں سے ہو پاکستان کی باون فیصد خواتین چونسٹھ فیصد نوجوان بزرگ کسان مزدور ہر شخص اپنے کپتان عمران خان کا مکروز ہے یہ ویڈیو کاٹ کے ٹکڑا آپ نے دکھانے ہونے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے خان ایک سو پچھپن دن سے بے گناہ جیل میں اب تک دو لاکھ تیس ہزار دو سو منٹ قید تنہائی میں گزار چکا ہے بغیر کسی جرم کے چوبیس کروڑ لوگ جمع تفریق کر لیں خود ہی آسان فرمولہ میں بتاتا ہوں ایک کروڑ ووٹ آپ فالتو ڈال دیں یہ لیڈ آپ کی ہونی چاہیے تحریک انصاف کی جہاں عمران خان کا امیدوار ہو اسے آپ کا ووٹ لازمی جانا چاہیے اور میں منافقت تو کر نہیں سکتا کہ باہر جائیں آپ جو مرضی کریں جس کو مرضی ڈالیں میں آپ کو صرف حقائق بتا کے اس کی میں آپ کو وجہ بتا ہوں میں خان کے مخالفین کو دیکھتا ہوں کوئی چور کوئی ڈاکو کوئی خزانے سے مال چوری کر گیا کوئی خیانت کرتا رہا کوئی جھوٹ بولتا رہا کوئی منی ٹریل چھپاتا رہا کوئی دنیا بھر میں احساسے بناتا رہا پانچ لفظ کو صحیح نہیں بول سکتا یہ لوگ پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کا باعث ہیں آپ یقین کریں با خدا دنیا کی کسی نیشنیلٹی قومیت سے مذہب کے بندے سے بات کروں خان کے مخالفین کی تو وہ جانتا ہے خان کے مخالفین چور ڈاکو ہیں میں حلفنہ کو کہہ رہا ہوں ورنہ میرین سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں آپ جا کے خود چیک کر لیں جو اوورسیز پاکستانیوں سے پوچھ لیں اور میں یہ بھی بتا دوں کہ ان لوگ کی بدنامی اور چوری کی وجہ سے اب خود اسٹیبلشمنٹ ایک ہاتھ کھڑا کر چکی ہے کہ اب ہمارے بس میں یہ معاملہ نہیں ہے عوام جتنی آپ سے نفرت کرتی ہے جہاں شریف خاندان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ساڑی گال ہوگی اب اسٹیبلشمنٹ پیغام دے رہی ہے ساڑی گال موک گئی اس کی وجہ عوام خان کا ساتھ نہیں چھوڑ لی اور یہ بڑی اہم بات ہے دیکھیں ابھی جو عظر صدیق صاحب نے بات کی پندرہ جنری کی شام سات بجے خان رہا ہوں گے میں انشاءاللہ امید ہے یا لطیف خوصہ صاحب نے بھی یہ دعویٰ کیا اس کی وجوہات کیا ہے قانونی اعتبار سے خان پر سائفر کیس میں سپریم کورٹ پر زمانت ہے یہ آپ جانتے ہیں اور توشہ خانہ میں بھی سزا کال ادم ہو چکی ہے الیکشن کمیشن کو منشی کہنا یا القادر کا بھی معاملہ چالی نہیں رہا آل شریف کا خادم کہنا اتنا بڑا جرم کے پانچ مہینوں سے خان کو قید کیا ہوا ہے قانونی اعتبار سے کوئی ایسا نکتہ نہیں کہ خان کو جیل میں رکھ سکیں یہ توشہ خانہ الکادر ٹرسٹ یہ عمران خان اور بوشہ بی بی پر ابھی بھی انہوں نے دیکھے فرد جرمی لے کیس چل رہا ہے اب سمات آٹھ جنوری تک ملتوی آپ کیسے اندر کر سکتے ہیں الکادر میں اب یہ بھی یاد رکھیں ملک ریاض کے بارے گرفتاری بھی جاری ہیں اور یہ ترخواست منسوخ ہو چکی ہے ملک ریاض نے خود حاضری سے سسنہ اور ویڈیو لنک پر جو اس کی حاضری کی ترخواستی وہ بھی واپس لے لی اس کیس کا بڑا گواہ بنک اگر سامنے ہے تو کیس ہوا میں دو میٹر میں اڑ جائے گا اسی لئے ملک ریاض پر بھی بہت بڑا دباوہ ملاقات کی باتیں بھی کی جا رہی تھی اور عمران خان کو جو انہوں نے دیکھے چیرمن تحریک انصاف سے اٹھایا اور اس پر اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ خان نے سپریم گورن میں چیلنج کیا ہوا ہے اب ہائی کورٹ یہ کیس واپس لینے کی ترخواست مسترد کر رہی حالانکہ پاکستان کا قانون کہتا ہے واضح طور پر لکھا ہوئے کہ کوئی بھی عدالت زبردستی کسی کا مقدمہ نہیں سن سکتی جب آپ مقدمہ واپس لینا چاہے آپ لے سکتے ہیں لیکن یہاں جا جو عامر فاروق سامن کی طرح بیٹھا ہوئے بدل کو نظر ہی نہیں آتا لیکن بات وہی اگلی کر لیں جو مرضی دل میں آتا ہے انشاءاللہ یہ وقت گزر جائے گا اور دوسرا جو سوشل میڈیا پہ آپ خبریں تو دیکھ رہے ہیں وہ سری نگران وزیراعظم کو ہٹایا جا رہا ہے استیفہ لیا جا رہا ہے وہ خود استیفہ دے رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں انواراللہ کاکر استیفہ دے بلوچستان سے الیکشن لڑنا چاہتا ہے لیکن یہاں پر دیکھیں بھی الیکشن کمیشن نے حالی میں سابق نگران جو ہے وفاقی وزیر داخلہ سرفاز بگتی اس کو الیکشن لڑے سے روک دیا تھا کہ یہ الیکشن نہیں لڑ سکتا ویسے بھی جو قانون ہے پاکستان کا اس میں نگران حکومت کے لوگ چیف منسٹر وزیراعظم یہ ان کے اہلے خانہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تو یہ معاملہ دیکھنا ہوگا اب کاکرہ الیکشن لڑ نہیں سکتا لیکن سینیٹر بن سکتا ہے وہ مارچ میں ہے سینیٹر اور زمنی انتخابات میں الیکشن لڑ کے بھی سیاست میں آ سکتا ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ محسن لکوی وزیراعظم پنجاب ناجائز قبضہ گروپ جو ہے وہ نگران وزیراعظم بنا دیا جائے گا سبائی حکومتوں میں ردے بدل کی جائے گی اب آسف علی زرداری دیکھیں یہ دو سال کی جو ایکسٹینشن کا معاملہ ہوا جو چال رہا ہے سوشل میڈیا میں خاص طور پر اس معاملے کی وجہ سے آسف علی زرداری کی ابھی بھی خواہش ہے یاد رکھیں وہ پیچھے نہیں اٹھا ایک تو پنجاب توڑنے کے چکر میں ہے تاکہ زیادہ وفاق میں حصہ لے اور دوسرا آسف علی زرداری بلاول کو وزیراعظم بلانے کے ابھی بھی خواب دیکھ رہا ہے اسے لگتا ہے ابھی بھی تصویر واضح نہیں ہے پیچھے نہیں اٹھا وہ یہ یاد رکھیے گا اور دوسرا بڑا ہے معاملہ جو اتوار کے دن یعنی کل بنگلہ دیش میں الیکشن ہے شیخ اسینہ کی وہ بھی آپ کو بڑا یاد رکھنا ہوگا اقتدار میں وہ بھی کسی صورت میں نکلنے کو تیار نہیں بنگلہ دیش میں اپوزیشن نے بائیکارٹ کیا اور بنگلہ دیش میں بھی تفاق سے دیکھے الیکشن کے معاملے اور وہاں ٹرینوں پر حملے بھی ہوئے شیٹر ڈاؤن ہڈتال بھی جاری ہے اور یہ حالات شیخ اسینہ کے لیے اچھے نہیں ہیں انیس سو پچھتر میں آپ کو یاد ہوگا شیخ اسینہ اپنے تین بھائیوں اور ماں کے ساتھ یورپ چلی کی تھی شیخ مجیب کو چھوڑ کے اور دو ہفتوں کے بعد پھر شیخ اسینہ کا سارا خاندان بنگلہ دیش کی فور نے جو کیا وہ آپ کو پتا ہے اور جس نے کیا وہ اور اس کی بیٹی بعد میں بیٹی اس کی وزیراعظم بنی خود وہ صدر بنا پاکستان کے حالات اگر ان سے دیکھیں سامنا کریں تو انیس سو بہتر میں جب ہم ان سے علاق ہوئے تھے بڑا پیچھے تھے 35 کروڑ ڈالرین کی برامداد تھی پاکستان کی انیس سو بہتر میں ورلڈ بینک کے پتابق دیکھیں تو 67 کروڑ کی تھی آج باون سال کے تری پن سال کے بعد برامداد 35 عرب پاکستان کی اور بنگلہ دیش کی 64 عرب ہو چکے ہیں پاکستان سے 21 گناہ آگے جا چکے ہیں تو شیخ اسینہ کا یہ انداز سمجھ سے باہر ہے کہ وہ جمہوریت کو کیوں نہیں چلنے دے نہیں حالانکہ اس کے والد نے اسی جمہوریت کی حاضر قربانی دی اب اقتدار کی بات ہے یہاں دیکھیں 76 سال سے اقتدار میں بیٹھے نہیں چھوڑنے کو تیار وہ 16 سال سے کہاں چھوڑے گی ابھی تو دو سال میں جو انہوں نے مزہ لوٹا اقتدار میں زیاؤلہ تین مہینے کے لیے تھا 11 سال لٹکا رہا تو شیخ اسینہ کا بھی قصور نہیں ہے 16 سال سے بیٹھی ہوئی ہے اگلے پانچ سال بھی وہ دیکھ رہی ہے دیکھیں اب عوام بنگلہ دیش کی کیا کرتی ہے تو پاکستان کی عوام کو بھی اس سے بڑا کچھ سیکھنا ہوگا انہیں بھی شاید ہم سے کچھ سیکھنا ہو لیکن خدا کے لیے ہم سے وہ سیکھیں جو ہم نے آپ سے سیکھا ہے ہم سے اٹھی سیدی چیزیں نہ سے اچھے اچھی چیزیں باتیں سیکھیں اگلے انٹریو میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے بہت ساری خان کے معاملات پر یہ جو 15 جنوری کا معاملہ بڑا اہم معاملہ ہے انشاءاللہ اگر خان کی رہائی 15 جنوری کو جو مجھے نظر آئے ہو بھی سکتا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کام ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے جو کچھ ہر ایک دن تو اپنا خاص خیال رکھیں انٹریوی تک لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ